تاریخ نے اسے تیمور لنگ کا خطاب دیا ایک ٹانگ سے لنگڑا کہلانے والا عظیم فاتح یا بے رہم قاتل جو انسانوں کی کھوپڑیوں کا منات دیکھ کر خوش ہوتا تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے کئی لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا دنیا کے مشہور فاتحین میں سکندر آزم جولیس سیزر چنگیز خان سلاودین آیوبی بایزید یلدرم محمود غزنوی اور امیر تیمور لنگ شمار کیے جاتے ہیں لیکن جب حقائق اور فتوحات کو سامنے رکھ کر جائزہ لیا جائے تو ان تمام میں امیر تیمور سر فیرست اور حقیقی معنی میں دنیا کا عظیم ترین فاتح قرار پاتا ہے کیونکہ سکندر آزم اور چنگیز خان کو اپنے سے کم تر طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑا جبکہ امیر تیمور نے ہمیشہ خود سے کئی گناہ بڑی فوج اور مملکت کو شرمناک شکست سے دوچار کیا اور اس کی تقریبا ساری عمر جنگی مہمات میں گزر گئی تیمور نے تین سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا گویا صرف دس سال کی عمر میں وہ قرآن کا حافظ بن چکا تھا تیمور ایک ترک قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا تیمور لنگ کا تعلق سمرکن سے تھا وہ سمرکن کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے یہ عراقہ دریائے جہوں کے شمالی کنارے پر واقع تھا تیمور لنگ سن 1336 عیسوی میں پیدا ہوا اس نے اپنی زندگی میں بیالیس ملک فتح کیے وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتا ہے تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلھارا تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حقوبت کرتی تھی اس گرس سے اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا تیمور کے ابتدائی چند سال چکتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں سرف ہو گئے وہ 776 ہجری میں کاشگر اور 781 ہجری میں خوارزم پر قابض ہو گیا اس کے بعد اس نے خراسان کا رکھ کیا 1381 عیسوی با مطابق 783 ہجری میں ہر رات کے خاندان کرت کو اطاعت پر مجبور کیا اگلے سال نیشاپور اور اس کے نوا پر اور 785 ہجری میں کندھار اور سستان پر قبضہ کیا 1386 عیسوی میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا اور اس مہم کے دوران میں ازربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا اس مہم کے دوران میں اس نے گرجستان پر بھی قبضہ کیا تیمور نے 1392 عیسوی میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا اس مہم کے دوران اس نے حمدان اسفہان اور شراج شہر فتح کیا آل مظفر کی حکومت کا خادمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جلائر کو بے دخل کیا اس طرح وہ پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا 1398 عیسوی میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا ملتان اور دبالپور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 عیسوی میں دیلی پہنچا اس وقت دیلی کے شاہ نصیر الدین محمود تغلق کے پاس ہاتھیوں کی ایک بڑی اور مضبوط فوج تھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا ساتھ ہی دیلی کی فوج بھی کافی بڑی تھی راستے میں انہوں نے اسپندی نام کے ایک گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا یہاں تیمور نے لوگوں میں خوف و حراس پھلانے کے لیے سبی کو لوٹ لیا اور تمام ہندووں کے قتل عام کا حکم دیا پاس میں ہی تغلق پر میں آگ کی پوجا کرنے والے ازیدیوں کی آبادی تھی آج کل ہم انہیں پارسی کہتے ہیں تیمور لنک کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ایک غلط مذہب کے پیروکار ہیں اس لیے ان کے سارے گھر جلا ڈالے گئے جو بھی گرفت میں آیا اسے قتل کر دیا گیا پھر تیمور کی فوج نے پانی پت کا روک کیا پنجاب کے سمانہ کسبے اسپنڈی گاؤں اور ہریانہ کے کیتھل میں ہوئے خون خرابے کی خبر سن کر پانی پت کے لوگ پہلے ہی شہر چھوڑ کر دیلی کی طرف فرار ہو گئے تھے پانی پت پہنچ کر تیمور نے شہر کو تحس نحس کرنے کا حکم دے دیا راستے میں لونی کے قلعے سے راش پوتوں نے تیمور کو روکنے کی ناکام کوشش کی اب تک تیمور کے پاس تقریباً ایک لاکھ ہندو قیدی تھے دیلی پر چڑھائی کرنے سے قبل اس نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا اس نے یہ بھی حکم صادر کیا کہ اگر کوئی فوجی بے قصور لوگوں کو قتل کرنے سے ہچکچائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے اگلے دن ہی دیلی پر حملہ کر کے نصیر الدین محمود تغلق کو آسانی سے شکست دے دی گئی محمود ڈڑ کر دیلی چھوڑ کر جنگلوں میں جا چھپا دیلی پر فتح کے بعد جشن مناتے ہوئے منگولوں نے کچھ خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو لوگوں نے مخالفت کی اس کے رد عمل میں تیمور نے دیلی کے تمام ہندووں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنے کا حکم دیا چار دن میں سارا شہر خون سے لطپت ہو گیا دیلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹ گیا اور وہاں دریائے جمنا کے بالائی وادی میں ہندووں کے مقدس مقام ہر دوار میں لوگوں کا یہ سمجھ کر قتل عام کیا کہ کافروں کو مار کر سواب کمائے جا رہا ہے تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس جیسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے